السلام علیکم کراچی میں سردی کی نئی لہر کب آئے گی میکمہ مسمیات کا بڑا اعلان مغربی سسٹم بھی آ گیا شہری تیار رہیں کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں 21 اور 22 جنوری سے سردی کی نئی لہر داخل ہوگی جو کہ خوشت مسم کا سبب بنے گی میکمہ مسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں سردی کی نئی لہر کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے جبکہ مغربی سلسلہ بلوجستان میں داخل ہو گیا اور اس کے زیر اثر بلوجستان کے مختلف ازلہ میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے سردار سرفراز نے بتایا کہ سردی کی نئی لہر کے دوران کراچی بلوجستان کی سر دھواوں کی لپیٹ میں رہے گا اور اس دوران معمول سے تیز شمال مشرقی ہمائے چل سکتی ہیں اس دوران کراچی میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں آ سکتا ہے سردار سرفراز نے کہا کہ سسٹم کے تحت بلوجستان میں بارشیں اور پہاڑوں پر برفباری ہو سکتی ہے سسٹم سین اور ملک کے شمالی عصے میں بھی بارشوں کا سبب بن سکتا ہے چیف میٹرولوجس نے کہا کہ کراچی میں آج سے سردی کی شدت کم رہے گی شیر میں تین روز کے دوران کم سے کم درجہ حرارت دس سے بارہ ڈگری سنٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے